بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں پٹیٹو بولز کی ایک زبردست سی اور یونیک سی ریسپی بچو کی تو یہ ایک فیورٹ ڈیش ہے اسے آپ آلو سنیکس بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کرسپی بن کے تیار ہوتی ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک ریکویسٹ ہے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو آپ نے ضرور دبا دینا ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں پٹیٹو لالی پوپس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہاف کے ہم نے آلو لیے ہیں اور آلو ہم نے ابلے ہوئے لیے ہیں اور اب ہم ان آلو کو گریٹ کر لیتے ہیں چلیے یہاں پر آلو کو ہم نے کر لیا ہوا ہے گریٹ آپ لوگ اسے میش بھی کر سکتے ہیں لیکن گریٹ کرنے سے ریسپی بنانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس باریک چوب کی ہوئی پیاز ہے وہ ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون ہمارے پاس چوب کی ہوئی ہری مرچے ہیں اور یہاں پر ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس بری کٹ کی ہواہرہ دھنیا ہے اور اب ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے حلدی ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے خشک دھنیا پاودر ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالی میرچ کا پاودر اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاودر اور یہاں پر ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس بریڈ کرمز ہیں اور ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ککنگ آئل ہے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے کر لیتے ہیں مکس یہاں پر مکشر جو ہے ہمارا وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم بولز بنا لیتے ہیں یہاں پر ہم اپنے ہاتھوں پر لگائیں گے کوکنگ آئل اور تھوڑا سا مکشر لیں گے بہت زیادہ بڑی آپ نے اس کی بولز نہیں بنانی اس طرح سے یہاں پر ہم سب سے پہلے اس کو اپنے ہاتھوں میں اچھی طرح سے پریس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کو گول شیپ دے دیں گے یہاں جی ایک بول بن کے ریڈی ہو چکی ہے اسی طرح ہم ساری کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسیس میں اور اب ہم یہاں پر ان بولز کی کوٹنگ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ایک پیالی میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون میدہ میدے کو ڈالنے کے بعد ون تھرڈ کپ ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کا یہاں پر ہم ایک گول تیار کر لیں گے یہاں جی گول ہمارا ریڈی ہے آپ اس کی کنسسٹینسی چیک کر سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک عدد بول لیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور اچھی طرح سے اس کے ساتھ ہم اس کو کوٹ کر لیں گے یہاں جی میدہ اس کے اوپر بہت اچھی طرح سے لگ چکا ہے اور اب ہم اس پر لگائیں گے بریڈ کرمز اور اچھی طرح سے اس کے ساتھ بھی ہم نے اس کو کوٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں بریڈ کرمز اس کے اوپر لگ چکے ہیں یہ ایک بن کے ریڈی ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں نیکس سٹیپ میں اور دوسری طرف ہم نے گیاس پر رکھ دی ہوئی ہے ایک کڑا ہی اور اس میں ہم نے ڈالا ہے دو کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر ہم چیک کر لیتے ہیں کہ گرم ہوا ہے کہ نہیں آپ کو یہاں پر ببلز نظر آ رہے ہوں گے اس کا مطلب یہ بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالتے جائیں گے یہ جو بولز ان کو ہم نے کورٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور یہاں پر چولے کا جو فلیم ہے وہ آپ نے میڈیم رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پر آپ نے اس کو جلانا بلکل بھی نہیں ہے یہ لے جی یہاں پر بولز کو ہم نے ڈال دیا ہوا ہے اور اس کو یہاں پر ہم نے بہت زیادہ پکانا بلکل بھی نہیں ہے جسٹ اس کو ایک خوبصورت سا گولڈن کلر دینا ہے اور یہاں پر فلیم کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پر یہ بریڈ کرمز اوپر سے جل جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہلکے سے سٹرونگ ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے ٹرن کر لیتے ہیں فوراں سے آپ نے ان کو پلٹنے بلکل بھی نہیں لگ جانا ورنہ جو بریڈ کرمز ہیں وہ اوپر سے اتر جائیں گے یہ لیں جی دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں ان کو ڈیپ فرائے کرتے ہوئے اور اس کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے اور اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنلوک کی طرف آپ لوگوں کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں اور آپ نے فائنلوک کو مسٹ بلکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ پٹیٹو لالی پوپس بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں یہ سکیورز لگا دیں گے یہ بچوں کو تو بہت ہی زیادہ پسند آتے ہیں میری ماشاءاللہ سے ایک بتیجی ہے وہ مجھے روز اس کی فرمائش کرتی ہے کہ پپو اسے پٹیٹو لالی پوپس کھانے ہیں اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریے گا میرے چینل پہ نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بنا مت چاہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ